کہ جب یسو مسیح صلیب کے اوپر تھے میں ہمیشہ زندہ ہی رہنا چاہتا میں مرنا نہیں چاہتا کیا بتاؤں تجھے یاد ایک غریبی نے بڑا تنگ کیا یاد اپنا کئی کام ملتا ہے وہ کھانا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے آج کھالے کر کا پتہ ہی نہیں ہے اس نے اپنی جان دی تاکہ ہم زندہ رہیں ہمارے گناہ اس پر آنے کے لیے ہمیں بیماری سے چھٹکارا چاہیے لیکن ہمیں مل نہیں رہا یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جان دے دی اس نے ہمارے لیے سب کچھ کر دی ہے یسو مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرو اور گناہوں کو چھوڑو اور بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کرو اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا یار یہ بائبل مقدس کی اسائیت کی مجھے سمجھ نہیں آر جو یسو مسیح نے کہا ہے کہ تمام ہوا اس کا کیا مطلب ہے اتنے دنوں سے پڑھ رہا ہوں مجھے سمجھ کیوں لی آر اس کا کیا مطلب ہوگا باتا نہیں آر یار آمیش کل سے میں بڑا پریشان ہو جب سے میں نے اس بندے کو دیکھا رہا جو کل مر گیا اس کے بعد مجھے اپنی موت کا بہت ڈر رہا صحیح میں یار بھائی کیا ہوا ہے بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں آہ یار کل ایک بندے کو مرتے ہوئے میں نے دیکھا اس کے بعد نہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سب لوگ کہتے کہ ہر ایک انسان نے مر کر کہتے چار دن کی زندگی ہے سب ہی نے مرنا تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں میں کتنا ٹائم جیوں گا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی میں مرنا نہیں چاہتا میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں لیکن کل سے میں بہت پریشان ہوں چلے ٹھیک ہے بھائی آپ پریشان نہ ہوں مرنا تو ہر کسی نہیں آہ یار خوبیرانے والی کوئی بات نہیں چلے ٹھیک ہے بھائی اب میں جاتا ہوں ٹھیک ہے میں مہت کا مزا نہیں چاہتا مجھے یہ تمہیں اور ہم چلے 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 اسلام پاستر کی اسلام پاستر کی میں پاستر کی پاستر کی پاستر کی پاستر کی اور جس چیز سے میں پریشان ہوں وہ بائبل کی ایک آیت ہے وہ آیت کچھ ایسے ہیں کہ جب یہ سمسی نے اپنی جان صلی پر دی تو یہ سمسی نے ایک لفظ بولا تھا کہ تمام ہوگے جی اپنی جان لے کرو تو اس تمام ہوگے کا کیا مطلب ہے اس لفظ کا جی بھائی میں آپ کو بتا ہوں یہ سمسی نے جو بات کیا کہ تمام ہوگے اصل میں خداوں نے یہ سمسی کو جو کام دیا تھا ان کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے تمام ہوگے خدا سے وہ کہہ رہے کہ خداوں جو آپ نے مجھے کام دیا تھا یعنی جو ہم سب کے لئے خداوں یہ سمسی میں کون بہانا تھا ہمارے لئے اس میں مارا جانا تھا ہمارے لئے اکوروں کی بات آنے تھا وہ سب کام جو ہمارے لئے اس میں کرنے تھے ہمارے گناہ اس پر آنے تھے وہ سب کام یہ سمسی میں کر کر پھر خدا ہمیں یہ سمسی کہہ رہا کہ تمام ہوگا اب یہ سمسی نے جب کہا ہے کہ تمام ہوگا اب ہماری ساری پریشانیوں کا حل یہ سمسی نے کر دیا ہماری ساری مسیج کو ہمارے ساری بیماریوں کا حل یہ سمسی نے کر دیا اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس کوئی امید نہیں ہے ہم میرا مسئلہ کیسے آنے ہیں میری بیماریاں کیسے جائیں میری بری بھی کس سے جائیں میرے جو میرے اندر در ہے ایک مہت کام ہے زندہ رہنا چاہتا ہوں صدر یہ اب در نہیں ہے کیونکہ یہ سمسی میں ہمارے لئے اپنا پاک کو بھوارے یہ سمسی میں ہمارے لئے کھوڑوں ہی مار کرنے یہ سمسی ہمارے لئے مارے لئے کہ ہم تمہیں شہدہی نہیں پاس اب ہمارے پاس بیماریاں ہے اب ہمارے پاس منہ ہے اب ہمارے پاس درس کی نہیں ہے کیونکہ یہ سمسی نے ہمارے لئے وہ سب کام دے اور پھر اس نے کہاک قطع ہماری تو ہماری لچاب کا کام یہ سمسی میں دی اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اب ہم نے صرف اور ص proximity جو یہ سمسی میں کام کہی یعنی جاب کا کام اس پر ہم نے شکین کر اس پر امار رکھنا ہے یہ سمسی میرے لئے یہ زمین پر آئے گئے اور یہ سب کام یہ سمسی نے میرے لئے گئے میرے بلافت ہوئے گئے ان بلیو کر گئے اور یہ سمسی سے یہ دعا کرنے شکر بزاری کرنے یہ سب کچھ آپ نے میرے لئے گئے اور میں اسے قبول کرنا میں اب سارے مسئلے سے سارے بنیامی چیزوں سے پریشانیوں سے موت سے ازاد ہوں اب میرے پاس تمیشہ پیسے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا کرنا ہوں آپ نے یہ خواب اورو کا کرک بھی لوگ جان سکے کہ یہ سمسی نے پوری دنیا کے لئے کیا کیا یہ سمسی نے یہ جو قربانی دیا یہ صرف مسیحی دولوں کے لئے پوری دنیا کی گناہوں کے لئے پوری دنیا کی پیمانگین کے لئے پوری دنیا کے لئے موت کا ڈار ہے وہ جو غریبی کا ڈار ہے جو غریبی سے باہ wirklich ان سب کے لئے یہ صرف مسیحی امن کیلئے مجھے بلکہ پوری دنیا کے پوری دنیا کی پہنچیں تو شکریہ پاسک جی آپ نے یہ بتایا خودان کے بارے میں اس کا ملے گے باتا نوشی پر میں جا کے لوگوں کو ماں پرچار کروں گا اس لئے پا یہ سوشن میں ہمار لوگوں کو باتا لیں جن تو وہ بھی ممجد ہاؤ سکروں فرای وٹا نوشی اس لئے پر امان گے جب اللہ بلیس اس حقار ساکی بھائی آپ اس دن کہہ رہے تھے کہ ہم تو مر جائیں گے ہمارے پاس زیادہ دیر تک زندگی نہیں ہے ہم زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے تو اس کا جواب مجھے مل چکا ہے میں پاسٹر سے ملا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یسو مسیح سلیب کے اوپر تھے تو انہوں نے کہا تمام تمام ہوا یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جان دے دی تو پاسٹر نے مجھے سمجھایا یسو مسیح نے کہا تمام ہوا اس کا مطلب کہ یسو مسیح نے اپنی جان دے کر یہ کہہ کر اس نے ہمارے لئے سب کچھ کر دیا آج ہم کسی بھی طریقے سے نقصان میں نہیں ہیں ہم ہر طرح سے فائدے میں ہیں اس نے اپنی جان دی تاکہ ہم زندہ رہیں یسو مسیح کے وسیلہ سے آج ہمارے پاس زندگی ہے موت نہیں یسو مسیح نے اپنی جان دی ہمارے لئے تاکہ ہم زندہ رہیں اپنی جان دے کر اور مردوں میں سے جی اٹھ کر اس نے سب کچھ تمام کر دیا اب اس نے ہماری موت کو لے لیا اب ہم مر نہیں سکتے ہمارے پاس سمیشہ کی بھئی کیا ہوئے بڑے اداس نظر آ رہے ہیں بھئی کیا بتاؤں تجھے یار یہ گریبی نے بڑا تنگ کیا یار نہ کوئی کام لیتا ہے وہ کھانا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے آج کھالے کر کا پتہ ہی نہیں ہے بھئی ایسی بات نہیں ہے آپ گریب نہیں ہیں مجھے پاسٹر ملا تھا انہوں نے بتایا تھا ٹھیک ہے بھئی اب آپ نے پریشانی ہونا بس آپ نے خدا پر ایمان دکھنا ہے دعا کرنی ہے اور خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنا ٹھیک ہے خدا نے آپ کے لئے سب کچھ کر دی ہے آپ کو گریبی کے بندن سے آزاد کر مجھے پتہ چلنا کہ بھئی کی طبیعت بڑی تھا ایسے بھئی کو بھوٹی ہے یار بھئی کو فیلہ آل تو فیغر ہوا ہے لیکن ان کو کوئی نہ بھئی بھی ماری لگی ہے یار بھئی ہم ان بیماری سے بڑا پریشان ہیں بہت زیادہ تنمی ہیں ہمیں ان بیماری سے چھٹکارا چاہیے لیکن ہمیں مل نہیں رہا ہم کان سے چھٹکارا لے ہمیں کچھ پتا لیں ایسے بات نہیں ہے آج لگ پاسٹر سے ملا تھا ہم نے مجھے بتایا ٹھیک ہے بھئی اب آپ نے کیا کرنا آپ نے خدا ہم کے ساتھ بفادار رہنا ہے اور دعا کریں اور ایسے بھی خدا ہونے آپ کو ہر بیماری سے ہر بندھوں سے آتا کریں ٹھیک ہے ہمارے میں عزیزوں بائبل مقدس میں لکھا ہے یسو مسیح نے کہا سلیب کے اوپر سب کچھ تمام ہوا سب کچھ پورا ہوا اور اپنی جان دے دی عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسو مسیح نے سب کچھ آپ کے لئے کر دیا ہے سلیب کے اوپر آپ کی بیماریوں کو ختم کر دیا آپ کے فیلئر کو ختم کر دیا آپ کی گریبی کو ختم کر دیا آپ کی ہر اس چیز کو جس میں آپ فیل ہے اسے ختم کر دیا یسو مسیح نے سلیب کے اوپر سب کچھ تمام کر دیا ہے آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کبھی زندگی میں مرنی سکتے کیونکہ یسو مسیح کے وسیلہ سے آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے آپ کبھی بیمار نہیں ہو سکتے کیونکہ یسو مسیح کے مار کھانے سے آپ کو شفاہ مل چکی ہے اس نے کہا تمام ہوا تمام ہوا کا مطلب سب کچھ پورا ہو چکا ہے میری درخواست ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں خدا آمد آپ کو بڑی برکت دے گوڈ بلیس یو موسیقی موسیقی موسیقی